قیم مقام امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب اور جنرل سیکرٹی شمالی پنجاب اقبال خان صاحب مرزا موجود ہیں گزشتہ روز جو فلٹ آئے مرزا میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئی ہیں یہ آجائیں انہیں وزٹ کیے تو ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے ان کا کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مرزا گاؤں میں موجود ہیں یہ میں نے کل بھی یہاں پہ آیا تھا اور ہم نے پورے نالے کا بھی وزٹ کیا جو گھر متاثر ہوئے ہیں جو پوری عبادی متاثر ہوئے ہیں سب کو بھی ہم نے دیکھا ہے آج میرے ساتھ جماعت اسلامی زلہ اٹک کی پوری ٹیم موجود ہے امیر زلہ سردار امجد علی خان صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں حافظ بلال صاحب باقی لوگ بھی ہیں باقی دوست بھی موجود ہیں اللہ ہمارے فاکر صاحب بھی ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نالہ ہے جس نے تباہی مچائی ہے یہ جب یہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت بھی جماعت اسلامی نے اتجاج کیا تھا یہاں لوگ موجود ہیں محمد صاحب موجود ہیں یہ انہوں نے بھی یا حجی محمد صاحب ہیں اپنا اجاز بٹی صاحب ہیں لیاقت عمر صاحب ہیں خالد محمود صاحب ہیں یہ لوکل ہیں یہاں کے سارے لوگ کچھ نام شاید رہ گئے ہیں تو ان سب نے اتجاج کیا تھا اور جو بات سب کو نظر آ رہی ہے ایک بچے کو بھی نظر آتی ہے ایک عام آدمی لے مین کو نظر آتی ہے وہ ہمارے انجینئرز کو نظر نہیں آئی ہمارے ڈپٹی کمیشنر کو نظر نہیں آئی ہمارے ایمین ایز ایمپی ایز کو نظر نہیں آئی وہ یہ تھی کہ وہ پیچھے سے ایک نالہ آ رہا ہے اور یہ کوئی تین مختلف اطراف سے بڑی بڑی آبادیوں کے پانی کو لے کے آ رہا ہے اور اس نے یہاں سے گزرنا ہے یہاں انڈرگراؤنڈ نالہ تعمیر کیا گیا اور وہ تھوڑا آگے تک جو ہے وہ 32 فٹ چوڑا ہے اور اس سے آگے جا کے سڑک موجود ہے سڑک اتنی چوڑی ہے لیکن بلا وجہ اس کو محدود کر کے 8 فٹ چوڑا کر دیا گیا یعنی تنگ کر دیا گیا اثر میں اس کو تو 32 فٹ کا پانی میں نے اب ایک چوتھائی حصے کہ سائز میں سے کیسے گزر سکتا ہے یہ دنیا میں یعنی یہ ایک جوبہ ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ انہی کو یہی پہ یہ ممکن ہو سکتا ہے اس کے نتیجہ کیا نکلے لوگ گھروں میں رات کو سوئے ہوئے تھے اور گھروں میں پانی داخل ہوا دکانوں میں داخل ہوا اور تباہی مچایا دی اس پانی مسجدوں میں داخل ہوا ہے مدرسوں میں داخل ہوا ہے اور سب کل ڈبو دیا ہے گھروں میں جو ہستے بستے گھروں میں آباد گھروں میں جو رین سین کا سمان تھا جو کھانے پینے کا سمان تھا جو قیمتی اشیاء تھی وہ ساری ساری پانی نے تباہ کر دی ہیں یا بالکل ناقابل استعمال چھوڑی ہیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ انتظامی آئی ہے اس نے صحیح جو تیون نہیں کیا کہ کتنے لوگ متاثر ہیں اور اس وجہ سے ہم مطلب یہاں لوگ بیچین ہیں پریشان ہیں کہ کوئی ان کا پرسانے حال ہے بھی کہ نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں باقی جگہوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں خود ہمارے ذلے میں حسن عبدال میں بھی اور یہ چھچ میں بھی پانی نے بہت لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے اب مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ پھر بارش ہوتی ہے پھر ریلے آتے ہیں پانی کے پھر ان گھروں میں داخل ہوں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے ان کے سرچ پانی کی جگہ ہونی چاہیئے تھی رسکیو کا انتظام ہونا چاہیئے تھا ریلیف کا ہونا چاہیئے تھا اور اب آئندہ جو ہے وہ ان لوگوں کی بھالی کے کوئی انتظام ہو پانی کی نکاسی کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان ہو ابھی تک ہمیں اس کے انتظامیوں کی طرف سے کوئی بلکہ چاہیئے یہ تھا کہ اس علاقے کو آفت زیادہ قرار دیا جاتا یہاں پہ جو ہے نا وہ سرکاری طور پر لوگوں کو امداد دی جاتی ہے لوگ بیٹے ہوئیں مطلب یہاں ان کے جو تعلق والے لوگ ہیں وہ کہیں ان کو امداد کر دیتے ہیں لوکل کمیونٹی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ امداد کر رہے ہیں حکومت کی طرح سے گولی ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن نے ہم نے مرزا کے جو متاثرینیں سیلاب اور تغیانی ہیں ان کی امداد کے لیے ان کی بالی کے لیے ان کے ریلیف کے لیے ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے میرے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر بھی موجود ہیں ندیم عباسی صاحب اور جماعت اسلامی کے ذلی دینما بھی سارے موجود ہیں ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپیل بھی کر دیا ہے فنڈ قائم کیا ہے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم دیانتداری سے ان کی جو مانتے ہیں وہ مستحق لوگوں تک ہمیشہ پہنچاتے ہیں تو جتنا کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کریں گے معاشرے کے مخیر لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بھائی ہیں ان پہ آج مشکل وقت آیا کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے مجھ پہ بھی آ سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے انشاءاللہ ہم ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کچھ ہو سکے گا کریں گے البتہ ہم نے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے رابطہ کیا وہ کئی مصروف تھے تو آج ہمارے وفد کی انشاءاللہ ان کے ساتھ ملقات ہیں ہم ان کے سامنے بھی دو ٹوک یہ بات کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے جو گھر متاثر ہوا ہے ان کے خاندان کے پورے نقصان کے اسٹیمیٹ لگا کے وہ پانچ لاکھ ہے وہ دس لاکھ ہے وہ گورنمنٹ دے یہ گورنمنٹ کی نائلی کے ویسے ہوا ہے ان لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نالہ بن رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اتجاج کے بعد میں اسی نالے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا اور اس وقت ایک بچہ فوت ہو گیا تھا اور ہم نے بھاگ دور کر کے جماعت اسلامی کے ذمہ دوران نے بھاگ دور کر کے جو انا وہ اس پہ کیس کروایا تھا اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک قانونی کاروائی کی تھی آئندہ کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر پہلے تو لوگوں کو ریلیف دیا جائے پھر ان کی بھالی کے لیے فنڈز جاری کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ جو نالہ ہے اس کو ری ڈیزائن کیا جائے جہاں اگر سطح کے اوپر نہیں ہے تو نیچے جگہ موجود ہے نیچے گنجائش موجود ہے غیرہ اس کو کر دیا جائے چوڑا بھی کیا جائے اور تاکہ آئندہ سے یہ جو ہے وہ مسئلہ درپیش نہ ہو پھر یہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس سڑک کو اس نالے کی جگہ کو تنگ کیا گیا میکمہ مال کے کون کون لوگ ملوث تھے کہ اس کے نتیجے میں شاملاتی جگہوں پہ اس طریقے سے تعمیرات ہو رہی ہیں انتقال ہو رہے ہیں تجاوزات ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ جو ہیں وہ اپنی اپرمن زندگی گزار رہے ہیں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ان کو پھر ان مسئیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ٹاؤن پلاننگ کرنا یہ لوگوں کے جو اس موسپل سرویسز دینا ان کی حفاظت کرنا املاک کی حفاظت یہ حکومت کا کام ہے یہ حکومت کبھی یہ جو ہے وہ اپنا پلو نہیں چھڑا سکتی کہ یہ تو لوگوں نے کیا ہے یہ حکومت نے کیا ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور حکومت کو اب یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے ریلیف کا ریہبلیٹیشن کا بندوبست کریں ہم متاثرین کے ساتھ بھی ہیں اور ہم دیپٹی کمیشنل سے یہ کہتے ہیں کہ پورے ذلے کے اندر اس سیلاب میں آپ کو جہاں ضرورت ہو ولنٹیرز کی ضرورت ہو جماعت اسلامی کی ارگنیزیشن ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ آپ آواز دیں ہم انشاءاللہ پہنچیں گے لیکن جہاں آپ کو اتائی کریں گے تو ہم وہاں پہ آپ کا اعتصاب کریں گے آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جو ہمارے سامنے ذریعہ اس کے لئے ہو سکتا ہے جو راستہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں انشاءاللہ قانون کے دائرے میں اختیار کریں گے لوگ ہمارے ساتھ اٹھیں گے کھڑے ہوں گے لیکن ہم ایسے نہیں جانے دیں گے یہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بچیوں کے جہز تباہ ہو گئے ہیں تازہ تازہ شادیوں جن بچوں کو ان کے گھروں کے اندر بھی رہنے کے لئے سامان کوئی نہیں ہے اور گھروں میں علاقے میں بدبو ہے ایک پورے علاقے کا جو گندگی کا جو کچھ رہا ہے وہ سارا لوگوں کے گھروں میں اور مسجدوں میں آگے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایسے جانے دیں اس لئے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کل بھی ہم آئے تھے ہم پھر آئیں گے اور ہم ڈی سی سے ملیں گے باقی لوگوں سے ملیں گے ہر سطح کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے فوری طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سروے کریں دیکھیں اور لوگوں کی یہاں لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں سوشل لوگ ہیں یہاں کے جو صحافی ہیں یہاں جو علماء ہیں یہاں جو باقی معاشرے کے بلدیاتی زمان سب کے ساتھ مل کے اور نئے سرے سے لوگوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے اسٹیمیٹ لگایا جائے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کے بعد پھر جائے ان کے لئے پائپ لائن اکھڑی ہے اچھا پھر یہ دیکھیں میں گلیوں میں بھی گھوما ہوں میں سڑک پہ بھی گیا ہوں گیس کے لئے جو پائپ لائن کی جو کھدائی کی گئی تھی وہ ٹھیکے دار نے پیسے لے کر اسی طرح سے وہاں مٹی پھینکے ملنہاں پتھر پھینکے چلے گئے ہیں اب اس کی وجہ سے پانی جو جمع ہوئے اور لوگوں کی دیواروں کی جو بنیادیں ان کو کھوگلی کر رہا ہے اب کئی مکان گریں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا بھی تیعین ہونا چاہیے کہ سوئی گیس کے میک میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس کا بھی تیعین ہونا چاہیے کہ ان کو کس نے بعد میں کلیرنس لیٹر دیا ہے کہ جی کام ہو گیا ہے کس نے ان کے گلوخلاصی کی ہے اس کا تیعین بھی ہونا چاہیے اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی کرپشنز ہوتی ہیں اور اس کا خمیادہ ہم لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا ان ساری باتوں کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے قوم بھی اعتماد کریں اور یہاں کے لوکل لوگ بھی اعتماد کریں ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی پہنچیں گے اور حکومت سے بھی کروائیں گے اور آئندہ اگر قوم ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو انشاءاللہ مرپس پلان بھی ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ جی اوپی کے ظلی رہنمائے علامہ رفاق تکانی صاحب وہ بھی آم موجود ہیں ان سے پوچھیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون علی البرد و تقوی ولا تعاون ولل اسم والدوان کیونکہ یہ حکومت کے حوالے سے جو ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارے بہت پیارے دوست جنرل سیکرٹی امم اے ظلہ اعتک اور آپ جماعت اسلامی کے قیم مقام صوبہ پنجاب خوبصورت انداز میں انہوں نے میرے لفظ سے میرے حوالے سے اے ٹو زیڈ ساری باتیں کر دی ہیں اب اس پر عمل کرنی کی ضرورت ہے عمل کس نے کرنا ہے انتظامیہ نے کرنا ہے انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حلاقے کو افضادہ کرا دیا جائے اور جن لوگوں کے نقصانات ہوئی ہیں جس طرح اقبال خان صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں جو نقصانات ہیں وہ کس نے دینے ہیں حکومت نے دینے ہیں حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے تو اس حوالے سے میں حکومت سے بالخصوص زلی انتظامیہ سے میں پرپور اپیل کروں گا ڈی سی صاحب سے کہ لوگوں کی دادہ سی کریں جس طرح جائز بہت سارا لوگوں کا جانی مالی بہت نقصان ہوا اس نقصان کو پورا کریں اللہ آپ کو عجر بھی دے گا اور یہ غریب یہ جو لوگ ہیں جن کا نقصان ہوا ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شاملے ہوں گی اللہ تعالیم صاحب کا امینہ ناصر ہو ناظرین آپ نے اقبال خان صاحب کے اور علامہ رفاقت علیہ حکانی صاحب کے خیالات سنیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹو ٹو ٹی نیوز کو مرزا گاؤں سے اجاز دیجئے اللہ تعالیم صاحب کا امینہ ناصر ہو اللہ حافظ جی